ہائی گائز بیکم جینیس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کس فیڈیو میں ہم جانے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے گوگل ڈرائیو میں کوئی فولڈر کر کے اس فولڈر کے اندر فائل کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں میں نے یہاں پہ گوگل ڈرائیو کو پی سی میں پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے براوزر میں میں نے گوگل ڈرائیو کو اوپن کر رکھا ہے اور اگر آپ موبائل کی بات کریں موبائل میں کیسے فولڈر کرتے ہیں تو اس کا پروسس بھی بلکل سیم ہی ہے میں آپ کو موبائل میں بھی ابھی کر کے دکھاؤں گا تو دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل ڈرائیو کو پی سی میں اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے پہلے سے دیکھیں بہت سے فولڈرز میں نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں آپ فولڈر دیکھ سکتے ہیں اور ان فولڈرز کے اندر میں نے یہاں پہ پہلے سے فائلز بھی اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فولڈر کے اندر میں نے فولڈر کے اندر فولڈر بھی بنائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں آپ کو کیسے فولڈر کرنا ہے اس کے لیے آپ یہاں سائیڈ میں دیکھئے گا ایک پلس کا ایکن آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پoup اپ آتا ہے آپ چاہیں توں فولڈر بنا سکتے ہیں فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں یا فر فولڈر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر پورا فولڈر بھی آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے تو پورا فولڈر بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں مانکہ چلیے آپ کے پاس میں ایک فولڈر میں 100 سے 200 فوٹیج ہیں اور آپ کو ایک ساتھ اپنی گوگل ڈرائی پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct یہاں پر select کریے اور پورے کا پورا فولڈر آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیجئے اس کے بعد آپ یہاں سے گوگل سیٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر گوگل سیٹ بنا سکتے ہیں گوگل ڈوگ بنا سکتے ہیں گوگل سلائڈ بھی بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں ہمیں یہاں پر پہلے فولڈر create کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو click کرنے کے بعد اس طرح کا pop up آئے گا اور یہاں پہ folder کا نام آپ کو دینا ہے جس بھی نام سے آپ کو یہاں پہ نام دینا ہو جو بھی نام دینا ہو وہ نام یہاں پہ دی 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 یا سمار لیجیے یہاں پہ میں دیتا ہوں my files کے نام سے اور یہاں پہ create کر دیتے ہیں جیسے میں نے my files یہاں پہ create کیا تو آپ دیکھیں گے یہ highlight ہے my files کے نام سے folder میرا بن گیا ہے اگر اس فولڈر کے اندر بھی آپ کو فولڈر بنانے ہوں تو آپ یہاں بھی فولڈر بنا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ کو پھر سے پلس کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے فولڈر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پھر سے آپ کو فولڈر کا نام دے دینا ہے ماللے جن میں یہاں پہ فولڈر کا نام ٹیسٹ ون دیتا ہوں اور کریئٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ فولڈر کریئٹ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے آپ جتنے چاہیں فولڈر یہاں پر بنا سکتے ہیں فولڈر کے اندر فولڈر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں جیسے اپنے آپ کمپیوٹر میں بناتے ہیں سیم وہی کنڈیسن یہاں پر بھی ہے آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں مان لیجیے مجھے اس فولڈر کے اندر کچھ فائلز کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں نیو کے اوپر کلک کریں اور فائل اپلوڈ یا پھر فولڈر اپلوڈ اگر فولڈر کے اندر ہی فولڈر اپلوڈ کرنا تو یہاں پر کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں فائل اپلوڈ کے اوپر میں کلک کروں گا اور جیسے میں کلک کرتا ہوں تو آپ سے یہاں پر فائلز پوچھی جائے گی کونسی فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو مان لیجی میں یہاں پر نیو تھومنیل اور یہاں پر مان لیجی یہ والا ایک پکچر میرے پاس میں ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہ فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں ہو گئی ہے پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ فائل کو اپلوڈ کرنے کا یہ ہے کمپیوٹر سے آپ یہاں پہ جیسے مالی جی میرے پاس میں یہ تھومنیل تھے میں نے یہ والا اپلوڈ کر دیا میں یہ والا بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ یہاں سے فائل کو ایسے پکڑیں گے اور ایسے ڈریک کر دیں گے اور یہاں پہ براوزر کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ کچھ ٹائم رکنے کے بعد اوٹومیٹکلی براوزر اوپن ہو جائے گا اب آپ کو فائل کو یہاں پہ لے جانا ہے جب آپ یہاں پہ لے جائیں گے تو آپ اس طرح دیکھیں گے یہاں پہ ایک بلو کلر کا بورڈر اور بلو کلر کا ایک ایریا یہاں پہ آ گیا ہے جب یہ ایریا آ جائے تو آپ یہاں پہ اپنی فائل کو جو آپ نے بٹن پریس کر کے رکھا وائے ماؤس کا ڈریک کرنے کے لئے آپ یہاں پہ بٹن کو چھوڑ دیجئے جیسے بٹن چھوڑیں گے تو آپ کی جو فائل ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں فائل اپلوڈ ہو گئی ہے اب اگر آپ کو پورا فولڈر یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہو تو اس کے لئے بھی ایک طریقہ یہی ہے آپ یہاں پہ نیو کے اوپر کلک کریں گے اور فولڈر اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے اب آپ کو یہاں پہ اس فولڈر کو چوز کرنا ہے جس فولڈر کو آپ یہاں پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ فولڈر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں اپلوڈ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں دیکھیں اپلوڈ کیا ہے اس کا نام تھا نیو تومنیل کے نام سے دیکھیں نیو تھومنیل کے نام سے یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی فائلز یہاں پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے جو اس فولڈر میں فائلز تھی وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں ابھی نہیں کرنا چاہتا میں کینسل کر رہتا ہوں صرف میں نے آپ کو بتانے کی پرپس سے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیسن میں ہوتا کیا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ میں فائلز کے نام سے پہلا فولڈر بنائے اس کے اندر ٹیسٹ پر بنائے اب اگر مان لیا پہلے سے آپ کی پاس میں کوئی فولڈر ہے تو آپ کو یہاں پہ فولڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا فولڈر یہاں پہ اپلوڈ کر دیجئے اور جس بھی نام سے آپ کا فولڈر ہوگا اسی نام سے ایک فولڈر کے ایٹ ہو جائے گا اور اس فولڈر کے اندر جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر کوپی ہو جائیں گی تو اس طرح سے ہم پی سی میں گوگل ڈرائیو کے اندر فولڈر بناتے ہیں اور فولڈر کے اندر فائل اپلوڈ کرتے ہیں اور فولڈر کے اندر فولڈر کیسے اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب چیزیں میں نے کلیر لی آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کی سب ہی ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہیں تو کمنٹ کے مادھیم سے ہمیں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک جرور کریے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا موبائل میں سیم ہے ایک بار موبائل کی سکین پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تو چلیے موبائل کی سکین پر چلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں گوگل ڈرائیو کو اوپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کی سکین آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ گوگل ڈرائیو کو اوپن کر لیا ہے اور جس طرح سے آپ کو پی سی میں ایک پلس کا ایکن سو ہو رہا تھا سیم وہی ایکن ہے آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھی آپ فولڈر اپلوڈ کر سکتے ہیں فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فائلز فولڈر سب یہاں پہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ آپ فولڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں فولڈر کے اوپر کلک کریں گے اور جو بھی فولڈر کا نام آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اب دیکھیں اگر بات کریں فولڈر کریٹ ہونے کے بعد مان لیجی آپ کو کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے اس فولڈر میں تو آپ اس فولڈر کو پہلے اوپن کر لیجی جسے مان لیجی میں یہاں سے کوئی ایک فولڈر اوپن کر لیتا ہوں یہ میں کلک کر لیتا ہوں یہ فولڈر دیکھیں میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس فولڈر کے اندر مان لیجی مجھے کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لئے پلس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ اپلوڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں اپلوڈ پر کلک کر کے آپ کو یہاں پہ فائل کو چوز کرنا ہے آپ کی ایمیج فائل ہے اوڈیو فائل ہے ٹیکسٹ فائل ہے جس طرح کی فائل ہے آپ یہاں پہ چوز کر لیں گے دیکھیں آپ کی جو موبائل کی انٹرنل سٹوریج ہے وہ اپن یہاں پہ ہو گئی ہے آپ یہاں سے فائل کو چوز کر کے ڈائریکٹلی فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فولڈر پر اپلوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں اور فولڈر کو چوز کر لیں گے آپ کا فولڈر پروپر اپلوڈ ہو جائے گا جیسے ہم نے پی سی میں کیا تھا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں جیسے ہمارے چینل پر کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹریفکشن آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے مص نہ ہو شکریہ موسیقی